یوراز سنگھ کی گند بازی آپ سبی کو تو پتائی ہے یوراز سنگھ جتنے بہترین بلے باز ہیں اس سے بہترین ان کی گند بازی ہے دوستو ایک ایسے ہی مقابلے میں یوراز سنگھ نے سامنے والی ٹیم کے تاش کے پتوں کی طرح وکٹیں نکالی تھی لیکن اگر آپ بھی یوراز سنگھ کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دوستو آپ سبی کو بتا دیں دوہزار آٹھ کا اوڈیای مقابلہ تھا اندور کے میدان پر بھارت بنام انگلینڈ کے ویچ میں دوستو آپ سبی کو بتا دیں اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ٹوٹ جیتا تھا اور بلے بازی کو چنا تھا دوستو اس مقابلے میں شروعاتی تین وکٹیں جلدی جا چکی تھی اس کے بعد میدان پر آئے تھے یوراز سنگھ اور ان کے ساتھ بلے بازی کر رہے تھے پیلس لائن بلے باز گوتم گمبیر اس مقابلے میں شاندار جاندار لا جواب بلے بازی کرتے ہوئے یوراز سنگھ نے ایک سو اٹھا رنوں کا شرطک لگایا تھا وہ گوتم گمبیر نے ستر رنوں کی تلوانی پاری کھیلی تھی اور اندر میں یوسف پتھان نے پچاس رنوں کا کیمیو نہیں بھایا تھا جس گلتے دوستو بیانہ رنے بھارتی ٹیم نے بنا دیئے تھے دوستو آپ سبی کو بتا دیں اس مقابلے میں جب بھارتی ٹیم گیند بازی کرنے آئی تو یوراز سنگھ کے ہاتھ میں آئی باولنگ جب یوراز سنگھ کے ہاتھ میں آئی گیند تو انہوں نے کیا بات ہما کا دوستو شروعاتی پانچ ٹاپ آرڈر کے بلے بازوں میں سے چار کو تو صرف یوراز سنگھ نے ہی آؤٹ کیا جس میں میٹ پرائر، اویس شاہ، کیون پیٹرسن اور اینڈری فلنٹاپ جیسے چار بڑے بڑے بلے باز شامل تھے دوستو ایک سو دو پر ایک وقت پر ایک چل رہی تھی انگلینڈ کی ٹیم جیسے یوراز سنگھ کے ہاتھ میں گیند آئی انہوں نے چار بڑے وکیٹ نکال کر ایک سو نبی رن پر سات وکیٹ گرا دیا انگلینڈ کے یہ کرکیٹ ہی تھی ہاس کا ایک آل رانڈر کے طور پر سب سے بہترین گیند بازی کا ایک اور تھا دوستو اب سبی کو بتا دیں اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو یوراز سنگھ کی گیند بازی نے چوپن رنوں سے شاندار جیت دلائی دوستو اس مقابلے میں ایک سو اٹھا رن بھی لگایا یوراز نے چار بڑے وکیٹ نکالے وہ بھی صرف اٹھائیس رن دے کر ایک ایسا میچ کوئی بھارتی خیلاری آج تک نہیں کھیل پایا ہے انگلینڈ جیسے بڑے بڑے خیلاروں کے سامنے ایسا گیند بازی کرنا ناممکن سی بات تھی لیکن دوستو یوراز سنگھ کی اتحاسک گیند بازی کو دس من سکت نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں